موسیقی الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں بڑی فضیلت کے حامل فرد ہے صحابہ اکرام میں ایک خصوصیت تو ایسی ان کو حاصل ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے بہت سے لوگوں نے اتراز کیا تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا اجازت مل گئی تو لکھتے رہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرام نے کہا من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہاشرہ بہت کم نیکیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ رب العزت فی الفور اس کا بدلہ ہمیں عطا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی نبی محترم پر درود پڑھتا ہے کتنی بار ایک بار صلی اللہ علیہ مرتن ایک بار درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بہا آشرہ تو اللہ رب العزت اس درود کی وجہ سے اس کو دس رحمتوں سے سرفراز فرماتا ہے ایک کے بدلے میں دس یہ ایک بار پڑھاتا ہے تو دس نے کیا ملی اس کو دس رحمتیں حاصل ہوئی ہیں اس کو اور اگر وہ اس سے زیادہ کرے کسرت رکھے تو تو کیا اسی حساب سے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمتوں سے نوازشوں سے انائتوں سے نوازتا رہے گا تو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے یہ گارنٹی ہے رسول اکرم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو یہاں یہ نہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا ایسا ہوگا تو یہ ہوگا نہیں ایک بار درود پڑھے گا لیکن سچے دل سے پڑھے درود ہی دکھاوے ریاکاری کے لیے نہیں رسول اکرم پر درود پڑھے ایک بار اللہ رب العزت دس رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے لیکن درود وہ پڑھے جو رسول اکرم نے سکھایا ہے جو صحابہ اکرام نے پڑھا ہے جو امامان دین و تابعین نے بتایا ہے ایسا درود نہیں جو ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھا ہے یہ درود وہ نہیں ہے جس کی یہ فضیلتیں ہیں رسول اکرم سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں تو سلام تو ہم جانتے ہیں درود کیا ہے وہ تو بتائیے فرمایا اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد یہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر بتلایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ درود سب سے افضل درود ہے اگر یہ درود سب سے افضل نہ ہوتا تو نماز میں نہ رکھا جاتا نماز سب سے بڑی عبادت ہے آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پڑھا اور اپنی عمد کو کہا کہ یہ درود پڑھا کرو اور جب درود کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کونسا درود پڑھے تو یہی درود بتایا اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد پورا کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم اندکہ امید ومجید کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم اندکہ امید ومجید یہ درود سب سے افضل ہے بلا اختلاف لہذا اسی درود کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العزت حمید اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں